اس کے بہت سارے پروگرام ہیں جیسے آپ نے کیا میٹ دے سی او ہے مورننگ ہے مورننگ شو ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے شو ہیں لیکن ایک چیز جس کا آپ نے ذکر کیا وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان میں اب جو کرنٹ سنیریو میں کوئی مین سٹری میڈیا چینل کر رہا ہے اس پر کام تو وہ ڈسکور پاکستان ہے جس میں آپ نے اپنے انٹر فیٹ ڈائیورسٹی کا بات کی آپ نے پیس کی بات کی ہارمی کی بات کی سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کی تو اس کی مثال جو ہے وہ دو پروگرام ہیں آپ کے ایک تو چرچیز ان پاکستان اس اس ونڈر فل پروگرام اور میں یہ بات آپ خود کریں اس لئے میں نے بچا کے رکھی ہوئی تھی چونکہ آپ ہمیشہ وہ ڈائیورسٹی سے متعلق جو سوالات کرتے ہیں میں نے کہا سوال کی وجہ ہے پہلے آپ نے سوچ رکھا ہوگا اور آپ خود بات کریں یہ جو ہے حیران کن حد تک ہم نے ریلیجیس پیسز کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے وہ جگہیں جن کے باہرے میں دنیا باہر کی جانتی تھی قدرے لیکن ان کی وہ پہچان ہمیں اسٹیبلش نہیں کر سکے تھے ہم نے ان کی پہچان کو ان کی آئیڈنٹیٹی کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی یہ بہت ضروری تھا اچھا بلکہ اس میں دیکھیں ہمارا بنیادی فوکس جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم ڈاکومنٹریز اس لیے کہ میں جب بھی یہاں پہ امیریکہ میں رہتے ہوئے یہ سوچتا تھا کہ یہ نیشنل جیوگراثک یہ ڈسکوری چینل یہ ہسٹری چینل یہ لوگوں کو کس طرح ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کہتے ہیں امیریکن ڈریم کو جو ہے وہ لوگوں کے اندر اس کی تعبیر تلاش کرنے کے لیے اور دنیا سے متعلق دنیا میں کہیں بھی کوئی حیران کن چیز ہو وہ کیسے پیزنٹ کرتے ہیں تو یہ وہ تصورات ہیں جو ڈاکٹر کیسے رفیق اور میرے ذہن میں تھے اور ہم نے ڈاکمنٹریز کو جو ہے وہ بنانا شروع کیا لوگوں کو نہ صرف یہ کہ کہانی سناتے تھے بلکہ حقیقی معنوں میں ان جہوں سے متعلق لوگوں کو وہ حقائق بتانا کہ جو بہت عجیب و غریب قسم کے حقائق ہیں اب پاکستان کے پاس جو سرمایہ موجود تھے ہم دیکھیں نا اگر دیکھیا تو میں جب بھی کبھی مجھے حسن عبدال جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بسوں پہ بسیں جو ہیں انڈوٹ ہو رہی اور وہاں پہ اس یونیورسٹی کو دیکھنے کے لیے جاپان سے کتنے لوگ جو ہیں اب پاکستان نے جب اس پر یعنی ڈاکمنٹریز بنانا شروع کی تو اب لوگوں کے علم ہیں بہت ساری چیزیں لیکن یہ میں اس سے پہلے کی کہ کس قدر پوٹینشل ہیں پاکستان کے اندر کہ وہ لوگ آ رہے ہیں لیکن ہم اب بھی وہ جو چیزیں جو آفر کر سکتے ہیں مثال کہ تو ان کے لیے کوئی اچھے ہوتلز موٹلز نہیں ہیں دسکور پاکستان نے یہ بھی خیال لوگوں کے ذہن میں رکھتا ہے تو انویسمنٹ کریں لوگ آ کے ان علاقوں کے اندر تاکہ پاکستان کا ایک نہ صرف یہ ایک معاشی طور پر پاکستان بہتر ہو بلکہ باہر کے دنیا سے لوگ آ کے تو اپنے لیے آباد ہوں جیسے بہت سے لوگ انگلینڈ میں جاتے ہیں آباد ہونے کے لیے پاکستان میں نے آسکتے ہیں بہت سے بہت سے اچھی مثالیں موجود ہیں پاکستان کے اندر لیکن وہ مثالوں کی حد تک ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں اتنی اوپن نیس ہو کہ لوگ کہیں کہ ہم نے وہاں پہ بیس پچاس تریس تیس لوگوں کو وہاں پہ مائگریٹ کر دیا ہے یہ کر دیا ہے اس طرح کی چیزیں جو پاکستان سوچ تو اس کے عمل کرنا چاہتا ہے تو یہ چچیز پاکستان کی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس پر جی جی میں بلکل میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ اس ون آف میرے خلق میں شاید یہ آنلی ڈسکور پاکستان اس پر کام کر رہا ہے کہ جو ڈائیورسٹی ایرلیجس ڈائیورسٹی اس پر اس کے بقاعدہ پروگرام کے جاتے کیونکہ عام طور پر ہمارے جو مینسٹری میڈیا میں جو مینورٹیز کے حوالے سے نیوز آتی ہیں وہ یا تو پچیس دسمبر کو یا ایسٹر پہ یا دیوالی پہ یا جو ہے وہ ہولی پر ہوتی ہیں تو اس کے علاوہ جو اتنی جو ہے وہ پریزنس میڈیا میں نہیں دی جاتی لیکن ڈسکور پاکستان کو آئی تنک یہ ایڈوانٹیج جاتا ہے کریڈٹ جاتا ہے کہ دے ہفٹ ونڈرفل شو چرچیز او پاکستان اس ون آف ویری بیوٹیپل پروگرام اور جو اس کی مزے کی بات ہے کہ اس کا خوست جو میزبان ہے وہ بھی جو ہے وہ کرشن ہے اور جس طرح سے اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے i think that is the credit must be given to the discover پاکستان team and especially to the producer of churches of پاکستان کیونکہ جو عام طور پہ میں نے میرا جو کیونکہ experience community کے ساتھ کام کرنے کا میڈیا کے ساتھ کام کرنے کا تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے reluctant feel کرتے ہیں کسی اور میڈیا چینل کے ساتھ کسی اور شخص کے ساتھ بات کرنے کو when they see the person is from their community speaking on uh for their for them تو وہ ان کا ایک confidence ان کا ایک body language and they feel comfortable they feel at home اور جتنی بھی بھی تک documentary بنی ہے i think وہ بہت ہی شاندار ہیں اور ان کا جو ہے جس طرح سے وہ history preserve کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سسری اکال ہے اور اس طرح کی پروگرام ہے i think یہ یہ وہ خوبصورت چہرہ ہے پاکستان کا جو ہمیں دنیا کو دکھانا ہے کہ yes we have challenges we have problems but اس کے باوجود ہمارے پاس ایک تاریخ ہے ہمارے پاس مظاہب کی تہذیبوں کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے جس کو ہم نے دنیا تک پہنچانا ہے تو i would love کہ یہ جو ہماری گفتگو ہے یہ وہاں تک پوری ٹیم تک پہنچے and they must get encouraged by our audience اور میں اپنی community میں بھی دیکھتا ہوں کہ ان میں بہت زیادہ جو ہے وہ خوشی اور بڑے اچھے جذبات پائے جاتے ہیں especially جو ہے discover پاکستان کے حوالے سے لے کے تو اس میں آپ کو مبارک باد ڈاکٹر کیسر رفیق صاحب کو اپنی پوری ٹیم کو میں جو ہے we would love to congratulate اس پہ حوالے سے so it's wonderful it's something that Pakistan is was really missing especially mainstream media میں جب بات کہیں باہر کی بات ہوتی تھی جیسے آپ کیونکہ باہر ہوتے ہیں بڑے international فورم پہ تو وہاں جب بھی پاکستان minority's کے حوالے سے بات ہوتی تھی تو وہ کوئی ایسی خبر ہوتی تھی جس کے حوالے سے شاید آپ بات نہ کرنا چاہتے ہیں is it something that you can share with other people کہ یار یہ دیکھو پاکستان میں ایسے ایسے جو ہیں وہ خوبصورت چرچ ہیں ایسی ایسی تہذیبیں ہیں ایسے سے جو ہیں وہ آ چیزیں ہیں جو آئی تنک آ دنیا کو دکھانے کی ہے and I think یہ آپ کو credit جاتا ہے اور discover پاکستان اس کے لیے مبارک بات کا مستحق ہے آپ کی یہ appreciation جو ہے ہمارے لیے بہت قابل توجہ اور قابل تعریف ہے اس لیے کہ آپ نے جس انداز سے compliment کیا ہے جس کا وہ پاکستان کو یہ ایک حقیقی معنوں میں ایک ایسے فرض کی جانے سے جو پوری community کی نمائندگی کرتا ہے تو آپ کا یہ کہا ہوا ہمارے لیے بہت قابل تحسین ہے اور ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسیحی ورادی پاکستان کا دل ہے اس لیے کہ دل کے حیثیت جسم کتنا بڑا ہوتا ہے دل کے اچھو پیسے لیکن یہ ہے کہ اس کی حیثیت اتنے دل کی جو ہے نا میرے میرے نزدیک یہ ہے جس انداز سے یہ دل ڈھڑکتا ہے نا پاکستان کے ساتھ یہ ایک بہت قابل تحریف ہے آج تک میں نے کبھی تو یہ ایون یہ ہے کہ پاکستان سے اتنا کچھ حاصل کرنے کے بعد بہت سے لوگ جو ہیں جو majority جو میں بات کر رہا ہوں ان میں میں نے کب تحریف کرتے جو دیکھے ہیں لیکن یہ ہے کہ کبھی میں نے کسی مسیحی شخص یہاں بھی امریکہ میں اور پاکستان کے اندر کبھی آج تک ایسے نہیں دیکھا اور یہی وہ بات ہے کہ جس جو موونگ ہے ڈسکورٹ کے لیے کہ ہم اپنی مسیحی برادری کے لیے کرا کر سکتے ہیں ہم کے ان خیالات کو لوگوں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں دنیا نے ایک اپنے طور پر پرسپشن بیس پاکستان کی اس بات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی حقیقی معنی میں بہت سری چیزیں ہوں گی جن پہ بہتری ہو سکتی ہے میں اس چیز کا بھی قائل ہوں بہت سری باتیں ہیں جو جن کی جانب ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے مسیح برادری کو اور اپ لفٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کے رائٹس سے متعلق ان کے جتنے بھی جو ان کے ان کے خیالات جو ہیں وہ قائدہ محمد علی جناح کے ان تہشدہ بیانات کے یہ خیالات کے مطابق ہونے چاہیے جو جو قائدہ شاہتے تھے مسیح برادری کا رول جو ہے جیسے فاؤنڈنگ فادر چاہتے تھے تو یہی ایک کوشش ہے چونکہ آہ ڈسکوبر پاکستان کی کہ اس کو ہائلائٹ کیا رہا ہے چرسیزہ پاکستان جو ہے اور اس سے متعلق جو ان کے لیڈرشپ جو ہے جب ان کے خیالات باہر کی دنیا سنتی ہے تو ان کے خیالات موجود ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ دیکھئے پاکستان کے اندر یہ ریلیجیس حامنی جو ہے اس کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے اسی طرح سکھ برادری سے متعلق آپ نے دیکھا ہوگا کہ سکھوں کے جتنے بھی ٹیمپلز ہیں جتنے گردوارے ہم نے ان لوگوں کو بھی جو بہت اور ان کا بھی جو اینکر پرسن ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو میزبان ہے وہ بھی جو ہے جب آپ کو اس ٹربن کے ساتھ نظر آتا ہے رنگ برنگی اپنی پک کے ساتھ تو دنیا سمجھتی ہے کہ پاکستان میں یہ بھی ایک کہانی جو ہے تو چیزیں موجود ہوتی ہیں دیکھیں اور کی جاری توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے ہر چیز گارنمنٹ نہیں کرتی اور خاص طور پر میڈیا کے اندر جب ہم فریڈم کی بات کرتے ہیں تو یہ گارنمنٹ کے فرائض میں شامل نہیں ہے خالی گارنمنٹ کا تو ہوتا ہے چن طلعہ جو لیکن باقی تمام معاملات جو ہیں وہ تو لوگوں کے ساتھ ہیں کہ لوگ کیسے جو ہے وہ سوچتے ہیں لوگ کیسے جو ہے وہ لوگوں کی بات پہنچاتے ہیں لوگ اپنی سرزمین کو کیسے جو کو دیکھتے ہیں کیسے عزت دیتے ہیں تو یہ ایک چیزیں ہیں جو ان کا ہم خیال کر رہے ہیں اور میں بہت شکر بزار ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا ایک جائزہ جو ہے کہ ڈسکابر پاجستان کے رول سے متعلق کے ہماری مسیحی برادری کیا سمجھتی ہے اور اس کو کتنی اہمیت موسیقی موسیقی